اسلام علیکم کیڈنی سٹونز ہماری کیڈنیز میں منرلز اور سالٹس کے جمع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہتے ہیں اگر کیڈنی سٹونز ہمارے یوریٹر میں پھنس جائیں تو انہیں فوراں سے ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ سٹونز کیڈنی سیلز کو ڈیمیج کر کے کیڈنی فیلئر کی وجہ بن سکتے ہیں آج کل کیڈنی سٹونز کو چار مختلف طریقوں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جن میں ایکسٹرا کارپوریل شاک ویو لیتھو ٹریپسی، نیفرولیتھو ٹومی یا نیفرولیتھو ٹریپسی، یوریٹروسکوپی اور پیراثیرارڈ گلینڈ سرجری شامل ہیں ایکسٹرا کارپوریل شاک ویو لیتھو ٹریپسی اور ای ایس ڈبلیو ایل ای ایس ڈبلیو ایل ایک نون انویزیف پروسیجر ہے جس میں باڈی میں بینہ کٹ لگائے سانڈ ویفز کی مدد سے کڈنی سٹونز کو سمال فریگمنٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس طرح یہ فریگمنٹس یورین کی ثرو ہماری باڈی سے ایزیلی ریموف ہو جاتے ہیں اس پروسیجر میں پیشنٹس کی کڈنی سیریا کو نمب کیا جاتا ہے اور ایکس ریس یا الٹرا سانڈ کی مدد سے سٹونز کو لوکیٹ کیا جاتا ہے اس طرح ڈاکٹر لیتھو ٹریپٹر مشین سے ہائی انرجی سانڈ ویفز ریلیز کرتا ہے جو سٹونز کو کرش کر کے فیگمنٹس میں کنورٹ کر دیتی ہیں ای ایس ڈبلیو ایل پروسیجر کے بعد پیشنٹس کو کچھ دن تک زیادہ پانی پینے کا کہا جاتا ہے تاکہ سٹون فریگمنٹس آسانی سے یورین کی ثرو ریموف ہو جائیں نیفرو لیتھو ٹومی ایسے لارج کٹنی سٹونز جو ڈیپ کٹنی ٹیشیوز میں موجود ہوتے ہیں انہیں ای ای ایس ڈبلیو ایل تھراپی سے ریموف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے سٹونز کو ریموف کرنے کے لیے ڈاکٹرز پرکیوٹینیس نیفرو لیتھو ٹومی پرفارم کرتے ہیں پرکیوٹینیس نیفرو لیتھو ٹومی میں سرجن پیشنٹ کی بیک سائٹ سے سمال کٹ لگا کر نیفرو سکوپ انسائٹ کرتا ہے نیفرو سکوپ ایک تھن ٹیوب ہوتی ہے جس کے فرنٹ پر کیمرہ اور لائٹ سورس ہوتا ہے جبکہ باہر والے انڈ پر آئی پیس لگا ہوتا ہے نیفرو سکوپ مند میں سے خالی ہوتا ہے جہاں سے انسٹرومنٹس کو ڈال کر لارج کٹنی سٹونز کو ریموف کیا جاتا ہے اس پروسیجر کو نیفرو لیتھو ٹومی کہتے ہیں اگر کٹنی سٹونز بہت بڑے ہوں اور انہیں نیفرو سکوپ سے ریموف کرنا مشکل ہو تو ایسی کنڈیشن میں نیفرو سکوپ کے ہولو ریجن سے لیزر بھیم ڈال کر سٹونز کو سمال پیسز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور سکشن ٹیوب کی مدد سے ریموف کیا جاتا ہے اگر نیفرو سکوپی میں لیزر بھیم کا استعمال کیا جائے تو پھر اس پروسیجر کو نیفرو لیتھو ٹومی کہتے ہیں یوریٹرو سکوپی یوریٹرو سکوپی کے پروسیجر میں پیشنٹس کو اکثر جنرل انیستیسیا دیا جاتا ہے اور ان کی پشاب کی نالی سے یوریٹرو سکوپ انسائٹ کی جاتی ہے جو ڈریکٹلی یوریٹر میں انٹر ہو کر کڈنی تک پہنچ جاتی ہے نیفرو سکوپ کی طرح یوریٹرو سکوپ بھی ایک تھن ٹیوب ہوتی ہے جس کے فرنٹ پر کیمرہ اور لائٹ سورس موجود ہوتا ہے جبکہ باہر والے انڈ پر آئی پیس لگا ہوتا ہے سم ٹائمز اگر یوریٹرو سکوپی کے دوران کڈنی سٹونز نظر آ جائیں تو انہیں ریموف کرنے کے لیے ہولمیم لیزر استعمال کی جاتی ہے یوریٹرو سکوپی کو زیادہ تر یوریٹر کی بلوکش کو ریموف کرنے کڈنی سٹونز کو ریموف کرنے بیوپسی یعنی کہ ٹیشو سیمپلنگ اور یوریٹر میں سٹنڈ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پیراثرائیڈ گلینڈ سرجری پیراثرائیڈ ہرمون ہمارے بلڈ میں کیلشیم اور فسفورس لیول کو کنٹرول کرتا ہے اگر کسی شخص کے پیراثرائیڈ گلینڈ میں ٹیومر ڈیولپ ہو جائے تو اس سے پیراثرائیڈ ہرمون کی پروڈکشن ابنارمل ہو جاتی ہے جو بلڈ میں فسفورس اور کیلشیم کے لیول کے ہائی ہونے کی وجہ بنتی ہے اس طرح کیلشیم کیڈنیز میں ڈیپوزٹ ہو کر کیڈنی سٹونز بنا دیتا ہے ایسی کنڈیشن میں پیراثرائیڈ گلینڈ سرجری کے طرح پیراثرائیڈ گلینڈ میں سے ٹیومر کو ریموف کیا جاتا ہے تاکہ کیڈنی سٹونز کی فارمیشن کو روکا جا سکے سمٹائمز اگر ٹیومر کمپلیٹ پیراثرائیڈ گلینڈ کو ڈیمیج کر دے تو ایسے کیسز میں پیراثرائیڈ گلینڈ کا ایک سمال پوشن پیشنٹس کے تھرائیڈ گلینڈ کے فرنٹ پر یا پھر فارم کے مسل میں انسٹ کیا جاتا ہے تاکہ بلڈ میں کیلشیم کا لیول ریگولیٹ کیا جا سکے شکریہ اللہ حافظ